پھر اس کا انواد آپ کے سامنے ہے اس کا آپ کی سکرین کے اوپر آپ جو پرمان دیکھنے والے ہیں اس میں آپ کو پتا چلے گا پورا ریفرنس تو کوٹ کرنے ادھیایا بن جائے گا چھٹا برہمن ہے چوتھا اور شلوک اس کا بن جائے گا اٹھاروان یہ برہد اریان کا آپ کے سامنے ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اتنے بڑے رشی تھے جنہوں نے گائیتری منطر کو ڈسکور کیا گائیتری منطر کیا ہے ایسے ہی ہے جی گائیتری منطر کو اس کی انرجی کو ڈسکور کرنے والے یجنا ول کیا اتنے بڑے رشی تھے مدے کی بات یہ ہے کہ دو دو پتنیاں تھی ان کی ایک کو جنگل میں اور ایک کو منگل میں خیر برل ابھی وہ وشے نہیں وہ جناب اس کی رچنا کرنے والے آپ کے سامنے بھاورت ہے ذرا کرپیا پڑھئے گا شریعنش بھائی ماسک آنے والے راکشس ہوتے ہیں ذرا سکرین پہ یہ اچھا آپ سنو میں سمجھ گیا میں پڑھ رہا ہوں یا یہاں کوئی پڑھ سکتا ہے آپ پہ یہ چیز امانس اور چاول لکھا ہے اب یہی سیم چیز جو آپ نے مجھے رامائن کا ریفرنس دیا تھا میں آپ کو میں اپنے ریفرنس دے رہا ہوں رامائن سے دے رہا ہوں وہاں پہ امانس کا ارسو بھی ہے رکھ جائے بھائی دھرم کا اپمان نہیں پورا پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے آپ نے کہا ہندی میں دے میں پڑھو پورا پڑھیں جو پروش چاہے گی میرا پتر ویدوان اور کیا بولتے ہیں ایک سکن تھوڑے سکرین بڑی دہا ہوں جو پروش چاہے گی میرا پتر ویدوان اور مہت سبا کے جیتنے والا ہو مغربھاشی ہو سب ویدوں کا گیاتا ہو پورے اللہ ہو تمہار سو چاول پکا کر اس میں دونوں کھا کے ایسا کرنے سے وہ ہمیش کتوں کے پیدا کرنے سے سمجھتے ہوتے ہیں پر ان کو چاول سان کے ماس کے ساتھ اتھوہ کسی بڑے بیل کے ماس کے ساتھ پکائے جائیں اے ہرے ہوئے ماس کھانے والے راکشس اور آپ کہہ کیا کیجئے گا کیا کہیے گا یہ تو الگ بات ہوگی میرا مائیڈ بات ہو دوبارہ سے ٹھیک ہے آپ ایک بات یہ کونسی کتاب کی مجھے بتائیں گے رمائن پہلے آئی ہے یہ اپنشت پہلے آئی ہے مجھے گیان نہیں آپ بتا دیجے آپ تھوڑا اسٹیڈی کر رہے اس بارے میں شریعنش بھائی سارا کچھ سناتن دھرم کے بارے میں میں نے بتانا ہے تو پھر پندت اور گرو کس چیز کی دکشنا میں پندت اور گرو تھوڑی ہوں وگر آپ پندت اور گرو کے پلے پڑ گئے پڑ گئے تو میں نے یہاں فیلٹر لگایا ہے کہ پندت نہیں آریا سماجی تو مجھے مارکٹ میں نظر کو ہی نہیں آتا یہ اپنے ڈسکورڈوں پر بیٹ کر ایک دوسرے چلوے چارٹ کر ریوڑیاں بانٹ کر خود کو کہتے ہیں اس دن ایک بندہ آیا تھا آپ کے پاس چاہے وہ مجھے یاد ہے وہ آپ پریگننسی کی باتیں ایسے کچھ کر رہے تو وہ آپ کو صحیح سے جواب دے کے گیا تھا ساریہ شلیل تھا سب دکھا کے گیا تھا وہ میں کلپ لگاؤں گا پبلک دیکھ لے گی کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ ویریہ ویارس ویارس کیسے جاتا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سنتان اتپتی سے ویریہ ویارس جاتا ہے یا ویارس بھی چار سے ھوکنشت پہلے آئی ہے یا رامان اوپنشت نہیں مانتے آپ ھوکنشت نہیں مانتے آپ مجھے آپ نے دو تین باتوں کا وہ کر دیا ہے میں چپ ہوں گا میں چپ ہوں گا اگر آپ دیکھیں مجھے جب میرے نیم بتائیں گے میں نیم کو پاس کروں گا اگر آپ کو ڈسرسپیکٹ فیل ہوا میں چپ ہوں گا میں پہلے آپ نے مجھے رامائیڈ کا رہ دیشل میں پہلے رامائیڈ سے اس کو پر وہ کرنا چاہتا ہوں شریعنج بھائی ایسے کرتے ہیں آپ کے ساتھ بڑا مزہ آیا بڑا آنند آیا بات کر کے مگر شریعنج بھائی آپ یہ کرتے ہیں کہ کافی ٹائم سے بات ہوگی ہے نیکسٹ آپ نے اپنشت پہلے آئے ہیں خاص طور پر برہ دیشل میں پہلے آپ نے دامائیڈ کے کوششن وہ تو مجھے جواب دینے دی آپ وہ تو مان ہی نہیں رہے ہو وہ کھول ہی نہیں رہے ہو کھولو تو صحیح آپ کھولو تو صحیح 23, 26, 26, 27, 27 اس لوگ میں کھولو نا اس میں صاحب صاحب لگا کنمون کو پکار کر کھانے اور دھرمجنگ کے ساتھ مینے کی بات کری گئی آپ اس ماسک کو پتہ نہیں سمسیہ بڑھ گئی ہے سمسیہ بہت بڑھ گئی ہے سناتن دھرمجنگ بڑھ گئی ہے تو بہت بڑھ گئی ہے کس کر نہیں سکتا سمسیہ بھا یعنی چلیں ایک اور مسئلہ کرتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوامی ویویک آنند بھونگی باز تھا جس نے اپنے ورک کے اندر لیکچر میں یہ کہہ دیا کہ رمائنہ کے اندر شری رام جی اور لکشمن جو ہیں وہ ماسک کھاتے رہے ہیں وہ بھونگی باز تھا گھپوڑی تھا میں بولنا ہوں رمائنہ کھولو تو سہیار آپ ایک ویویک آنند کا نام آپ نے لیا تھا ویویک آنند میں نے ویویک آنند کوئی بھاگوان تھی کیا میں اتنا جاننا چاہتا ہوں بس آپ رمائن کھولو رمائن سے بات آپ کا پہلے سوال رمائن کا تھا آپ رمائن کھولنے سے ڈر رہے ہو پتہ نہیں کس بات سے ایک منٹ ذرا رکھئے گا شریعنش بھائی آپ سے ہوگی کافی بات رمائن کھولو آپ رمائن کھول کیوں لیے دیں کوئی ریزن تو مجھے ایک منٹ رمائن میں نے کھولی تھی آپ نے کہا میں بیجے پی کی نہیں بانتا اچھا سوری میں پھر آسا بات وہ نہیں میں بات بہت رمائن کھولو آپ ایک وار تیش میں آپ رمائن کھولو صحیح شریعنش بھائی بہت time آپ کا دے دی بہت time اب آپ در رہے ہو بس رمائن کھولنے اس میں بہت میں بہت زیادہ بہت زیادہ ٹھیک ہے بھائی بے ساکھی کی بات باقی اور تو کوئی وہ نہیں باقی میرے پہ بہت زیادہ بے ساکھی نہیں آپ سے دھات کے ساتھ چلے مجھے اچھا لگا بہت بہت دنیواد شریعنش بھائی بڑی اچھی بات ہوئی اب میں آپ کو جانے کی ریکویسٹ کر رہا ہوں تو پھر اسی طرح ہی بات ختم ہو سکتی ہے میں ڈر گیا ہوں میں نے آپ کو بتا دی شریعنش بھائی میں ڈر گیا ہوں بہت زیادہ اچھا چائے کی چوسکی لگا لوں لکھیں سوامی ویوے کانند لکھیں جیل شاستری چھاپیں بی جے پی بات کریں سوامی ویوے کانند انواد کریں رائے بہادر بابو جالم سنگھ اور گردن دبائی جائے آواز حق کی ہائے ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو کمبخت نہیں جانتے وفا کیا ہے ہائے ہائے مجھے سناتن دھرم پر کنونس کرانے کے لیے گروں قیانیوں پڑتوں سادھوں سنیاسیوں تیاغیوں اتی تیاغیوں کی اوشکتہ ہے میں بڑا اس وقت کنفیوزن کے اندر ہوں اور گھر واپسی کو بڑے درشتی باز کی طرح چکنہ رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں مگر بڑا دوبیتہ نوبیتہ اور دوریمون کے اندر پھنچ چکا ہوا مجھے اس وقت کنمنس می ٹو بکم ہندو کی سیریز پہ اری جیت سنگھ کے وہ بولی آد آ رہے ہیں کہ میں ڈھونڈنے کو پتا نکلا تو غلط پتا لے کے نکلا یعنی مجھے پرچی غلط دے دی گئی میں ڈھونڈنے کو سناتن دھرم کا پتا نکلا پر لے کر غلط پتا نکلا اور پتا بھی تب چلا جب میں کو ہفتہ دو ہفتہ پتا کر کے نکلا یہ بڑا مسئلہ میرے لئے بن گیا ہے خیر دیکھیں سناتن دھرم وشال دھرم ہے سناتن دھرم بہت بڑا دھرم ہے لہذا میں اس وقت نا امید نہیں ہوں میں آشا توڑ نہیں پا رہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سناتن دھرم بڑی سنخیہ کے اندر اس وقت ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے اور یقیناً کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ویکتی موجود ضرور ہوگا جس میں یہ شمتا اور ممتا ہو جس میں یہ دمتا اور ٹمتا ہو جس میں یہ کھنٹا اور شنٹا ہو کہ جو مجھے سناتن دھرم کے اوپر کنونس کر سکے ضرور میں اس چیز کی آشا رکھتا ہوں چلیں آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت سناتن دھرم میں کنونس کرنے کون موجود رمیش بھابو جی رمیش بھابو کیسے ہیں آپ رمیش بھائیہ میں نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان کو لیا تھا کہ اب جو ہے وہ مجھے کوئی بھائی کریں وہ چلے گئے ہیں سٹیچ کوئی چلیں خیر ایٹرنل ڈیوٹی یہ ڈیوٹی سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ پریاز کریں گے ڈیوٹی بھائی بہت بہت دھنیواد بھائی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کو ایک بار ویلکم کرتے ہیں آج کے اس مہاتوپورن جو ہے وہ وشے پر ٹپنی کرنے کے لیے جی اچھا میں اپنی پبلک کو بتا دوں کہ یہ ٹپنی ہندی والی ہے وہ والی نہیں ہے ٹپ ٹپ برسا پانی تو پانی نے آگ لگائی یہ وہ والا نہیں ہے یہ ٹپنی ہے ٹپ نہیں ہے ٹپ نہیں جی تینکیو تو ایٹرنل ڈیوٹی بھائی سناتن دھرم آپ کو میری آواز برابر آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز بڑی ضبر نسل مدھور آ رہی ہے جی جی بھائی بھائی میں کنفیوز ہوں سناتن دھرم کے جو بیسکس میرے سامنے آئے ہیں وہ بہت کنفیوزنگ پارادوکسکل میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کس دشا میں جانا چاہیے کس دشا کو فالو کرنا چاہیے تاکہ میں سناتن دھرم کو accept کر پاؤں یا نہ کر پاؤں کیا کروں دھرم مجھے بتائیے گا آپ میری definition of سناتن دھرم پہ چلو گے یا آپ کی definition دیکھیں اس وقت ticker کے اوپر آپ کو third condition نظر آ رہی ہے evidence اور وشے پر بات ہوگی اگر آپ کی بات کے پاس evidence ہوگا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں ریشنل evidence ہے reasonings ہے اور اور کیا بات evidence کی بات evidence and topic کی بات ہاں topic پہ بات کریں گے لیکن سناتن دھرم اگر ٹھیک ہے اچھا جو سناتن دھرم اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں eternal بھائی آپ آریہ ہے نا آریہ سماٹ سے نہیں آریہ میری فیک آئیڈی ہے اور میں پہلے بھی آریہ آریہ آپ کی فیک آئیڈی ہے یعنی آپ جنمن آریہ نہیں ہے فیک آریہ ہوں میں فیک آریہ تو جنمن اور فیک آریہ میں کیا فرق ہے اصل میں میں جاننا چاہ رہا ہوں سناتن دھرم کو from the very bases میں جاننا چاہ رہا ہوں دیکھو آریہ کا جو original meaning تھا وہ مہان سبت سے تھا اور میں مطلب جو real definition ہے اس پہ چلتا ہوں انسان کی بنائی چیزوں پہ نہیں چلتا تو آریہ شبد کا ارث تھا مہان ایسے ہی ہے تو اسی لئے آپ آریہ ہیں ایسے ہی ہے مگر مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ آریہ سماج آریہ صرف اس کو مانتا ہے کہ جو وید سے عورد کاریے کرے اور وید ہی کو دھرم مان کر چلے ستیارت پرکاش میں لکھا ہو تو آپ کہ رہے ہیں وہ بھی تو سناتنی ہے کہ نہیں وہ کچھ بھی مان سکتے میں ان کو کیسے کچھ روک سکتا ہوں سناتنی اس دنیا میں کوئی ہے نہیں سچ بتاؤ تو ایک منٹ سناتنی ہے کوئی نہیں اس دنیا میں کیونکہ میں جو سناتن دھرم کو میں نے جتا جانا ہے کتاب پڑ کے اور مجھے جو ملا ہے مطلب جروری نہیں کتاب اسے ملے اپنا پرسیپشن بھی ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا تو اس کے در مجھے پانی مجھے ایک منٹ پانی مجھے پانی میں پانی کا یعنی میں ایک ایسی چیز کی تلاش میں نکلا ہوں جو exist نہیں کرتی میرے تو exist کرتی ہیں پر کوئی مطلب کسی کو بھی پتا نہیں ہو ایک منٹ پانی دول ہے یعنی ہے پتا کوئی نہیں اور ہے تو میں ایک ایسی چیز کی تلاش میں نکلا ہوں جو سمجھ نہیں آ سکتی یا اللہ میں کدھر سناتن اور جو بھی انسان نے بنایا ہے وہ سناتن کیسے ہو سکتا ہے بتا اس کی تو بگنی ہوگی نا زبرت کوئی ایک چیز بتائیں جو انسان نے نہ بنائی ہو اور وہ سناتن ہو بتائیں آپ سے کوششن ہے بتاؤ کیا ہو سکتی ہے یہ تو آپ نے دیفنیشن دی کہ انسان نے جو بنایا ہو وہ سناتن نہیں ہو سکتا تو کوئی ایک چیز بتائیں جو انسان نے بنائی ہو وہ سناتن نہ ہو بتائیں تو صحیح کوئی دیکھو جو انسان نے نہ بنائی ہو سناتن ہو ایسی چیز بتائیں نا تو کوئی بھی انسان کچھ نہ کچھ مانتا ہے تو بلیف بن جاتا اس کا ایسی 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 ٹھیک ہے law میں مان کے چل گیا law eternal ہوتا ایسی ہے نہیں law eternal نہیں ہوتا جو آپ objective facts مان سکتے ہوں جو مطلب ہم کو جان ملتا ہے جو knowledge ملتا ہے وہ eternal ہوتا ہے آپ نے ابھی کہا law eternal ابھی پھر آپ نے کہا law eternal نہیں کیا میرے natural laws کا بولا تھا جو scientific laws ہیں un laws کو آپ سمجھو ٹھیک 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 صحیح صحیح اچھا میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں سناتن ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان نے نہ بنائی ہو اور وہ ایٹرنل ہو ایسے ہی ہے ویداز سناتن ساری بکس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا اچھا سناتن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ ریجیکٹ کرنا ہوگا ایسے ہی ہے اس میں ویداز بھی ریجیکٹ کرنی ہوں گی سب ریجیکٹ کر گا آپ سب پہلے سناتن اس طریقے سے کسی کو سمجھ آئے انہوں نے کیا مطلب بہت رہا ہے تو اس لیے لوگوں کو کسی بیلیف کرنا ہوتا ہے جاننا اور ڈک کرنا کھوڑنا اس کو پرکھنا یہ چیز لوگوں کے لئے مشکل ہوتی ہیں تو انسان جو مننگ نکال لیتا اپنے حساب سے اپنے پرشپشن بنا کے بیلیف بنا کے تو اس وجہ سے اس کو کنفوس کر دے ہم اچھا میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں آپ کی آیو کتنی ہے اس وقت میری آیو 29 ہے 29 میں آپ نے ستی کو پرابت ہوئے آپ نے سناتن کو حاصل کر لیا یہ اتنے بڑے بڑے گرو اتنے بڑے بڑے برم چاری اتنے بڑے بڑے سنیاسی تیاغی اتی تیاغی پیناس تیاغی یہ سارے گھارت گئے یہ سارے کنفیوز ہیں دیکھو جروری نہیں ہے کہ ان کا بیلیف کیا نہیں ہے ریزننگ ہوتی نا ریزننگ اس حساب سے ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح مانتا کیونکہ اس کی ریزننگ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے تو جب تک وہ دوسری چیز نہیں پڑھتا تب تک اس کی ریزننگ کلیر نہیں ہوتی مطلب آپ کو دوسرا پرسیپشن بھی چیئے نا تو مطلب ہے نا اپنے کیا کرنا چیئے کہ ایک بک پڑھ بس اس کو پڑھو مانو نہیں آپ کو کوئی سی بک پڑھ لی جیسے کہ اپنی شد ہو گیا اس کے الاؤ آپ کوئی بک پڑھ لی پڑھ پڑھ کے اپنے ایک نولیج بنا لیا اور ایک پرسیپشن بنا لیا بھلی اپنے ان کو غلط مانا لیکن پڑھ لیا تو پڑھنے سے اپنے کو نولیج بڑھتی رہتی اور وہ نولیج اپنے آپ کو ایسا develop کر دیتی ہے کہ اپن ریزن کرنے لگ جاتے اور اپن آخری مطلب جو eternal ہے اس کو جان سکتے ہیں ہلکا 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 سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے coming back to the point ایک چیز میں بتانا جان کرنا پڑے گا یہ including ishwar ہے یا ishwar excluded ہے اس میں سے نہیں ishwar ہے ishwar کے اوپر جو بھی reasoning کر سکتے ہوں کبھی settle ہو ہی نہیں سکتے نہیں میرا پرشن یہ ہے کہ جب آپ نے کہ sanatan سب کو reject کر دیتا ایسا ہی ہے نا تو آپ کی reasoning کو لے کر چاہ دیتا sanatan سب کو reject کر تو including ishwar ishwar ko reject kar jeta na پھر to وہ ishwar کا introduction ہے یعنی عیشور اس پرکرتی کی اس سرشتی کی رچنا کرنے والا پرکرتی تو نہیں obviously وہ سناتندر میں اور مانا جاتا ہے مگر کوئی یہ کہے کہ وہ پرماتما جو ہے اس سرشتی کا نرمان کرنے والا ہے اس کا آرمب کرنے والا ہے یہاں جتنے جیو پھیلے ہیں ان کو پھیلانے والا بنانے والا ہے یہ basic know-how مجھے ہے کیا وہ سناتندر رہے گا اس کو مان کر یا اس کو اس کو بھی reject کرنا ہوگا دیکھو یہاں پہ یہی تو چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ دو possibility دکھتی ہے ایک possibility یہ کہ اس نے وہ چیز بنائی ہے اور دوسری possibility یہ کہ اس نے اسی سے وہ چیز بنائی ہے تو ان میں سے آپ کو کوئی سا بھی نہیں ماننا ہے آپ کو ان دونوں perception کو جاننا ہے کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے اور اسی state میں آپ کو رہنا ہے آپ کو believe نہیں بنانا ہے اگر آپ نے believe بنا لیا تو وہ اس کا proof نہیں رہے گا تو proof نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اپنے کو اس کو reject کرنا چاہیے تو اپنے وہاں پہ جا کے ایک ایسا concept آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے دعویٰ کر لیا کہ نہیں اس نے اس ور کو جان لیا تو یہ سب سے خراب دعویٰ ہے کیونکہ کسی limited چیز نے unlimited چیز کو جان لیا اچھا میرا ماننا یہ ہے یا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس کو ماننا نہیں بلکہ یہ کہنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ سناتن کا یہ ایک ویوہار یہ ہوتا ہے اس کا behavior یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہو ایسے ہاں ہو سکتا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہی ہونا چاہیے نہیں 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 ہونا چاہیے نہیں دیکھو چاہیے میں کیا ہو جاتا ہے کہ میرا perception آگیا نا اس میں ٹھیک ہے کیونکہ میں بول رہا ہوں کہ چاہیے ایسا ہونا چاہیے تو یہ چیز کیا غلط ہو جاتی ہے اب reasoning کرنے ہی نا تو ہر انسان کا IQ level الگ الگ ہوتا ہے اور reasoning بھی سب کی الگ الگ ہوتی ہے تو دیکھنے کا اور سمجھنے کا نجریہ الگ ہو جاتا ہے تو ہر انسان کی philosophy اپنے اپنے حساب سے develop ہوتی ہے تو اس کو پوری freedom ملنا چاہیے کہ وہ اپنے حساب سے develop کر لیں اس لئے اس کو ہی نا ہر چیز الگ الگ چیز پڑھ کے دیکھنی چاہیے زبردست بڑی پیاری بات کر رہے ہیں اب میں آپ سے ایک چیز پوچھا چاہتا ہوں اگر کسی بندے کی rational reasoning یہ کہتی ہے کہ اس کو مورتی پوجا کرنی چاہیے تو اس کو کرنی چاہیے اس کی مرضی نہیں یعنی اس کی مرضی رائٹ ہاں اور اگر وہ rational reasoning پر مورتی پوجا کر رہا ہے وہ اس کو کرنی چاہیے یا اس کی مرضی اور اگر جو نہیں کر رہا اور اس مورتی پوجا کا کنڈن کر رہا ہے اس کی مرضی ایسے ہی ہے ہاں اچھا اور اب یہ دونوں اپنے آپ کو سناتن کہہ رہے ہیں اس logical reasoning کی مجھے آج پر تو ان کی مرضی ایسے ہی ہے ہاں ان کی مرضی ہاں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سناتن صرف اسے کہتے ہیں کہ جو ہر ایک کو reject کرے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی اگر وہ سناتن کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ستے اور استے میں جھوٹ اور سچ میں فرق کیسے کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی مرضی میری مرضی تیری مرضی یہ سب کچھ فرجی کیا بتائیں گے سر جی آپ نے پتا ہے پیچھ میں بھول کے میرا بھولا دیا کیا بھول رہا تھا میں مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہے کہ اصل میں سناتن دھرم ہے ہی کنفیوز میں خود بھول گیا ہوں میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے پاس بھول بھولیوں میں پچھ چکا ہوں اپنے ہر belief کو reject کرنا پڑے گا جب آپ reject کرو گے تو آپ کے پاس freedom آ جائے گا کہ آپ ہے نا ہر چیز کو جاننے کی آپ کے اندر ایک اکچھا آ جائے گی کہ نہیں مجھے بھگوان کو جاننا ہے تو جب آپ جاننے کی کوشش کرو گے تو آپ research کرو گے research کرو گے research کرو گے تو اس سے آپ کو بہت knowledge بڑھے گا اور جب knowledge بڑھے گا تو وہ knowledge آپ کو last level پہ لے جائے گا اور وہ level ہے کہ آپ بھگوان کو کبھی جان ہی نہیں سکتے ایک منٹ یعنی میں جاننے کی کوشش کروں ہر چیز پڑھنے کی کوشش کروں میرا knowledge بڑھے گا اور اس ساتھ تک بڑھے گا کہ میں جاہل ہو جاؤں گا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ایسے ہو جائے گا جاہل نہیں ہو گئے جاہل نہیں ہو گئے آپ کو بس یہ پتہ پڑھ جائے گا کہ انفینیٹی کو ایکسپیرینس نہیں کیا جا سکتا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انفینیٹی کی ویلیو کیا ہے تو آپ نہیں بتا پاؤ گے بس ویسے ہی اشور کو بیان کیا جا سکتا یعنی تو پھر تو پھر مجھے میں ایٹرنل اس وقت شوق میں جانے والا ہوں مجھے ذرا چیک کیجئے ذرا ٹھیک ہے ذرا دیکھئے میں اشور کو جندگی اس کشٹ میں اس پریاس میں گزارتا ہوں کہ اشور کو جان لوں سلے کشٹ نہیں دیکھو ہر انسان بولو بولو تو پریاس کر لیتے ہیں کشٹ نکال دیتا ہے بیچ سے ٹھیک ہے پریاس میں اشور کو جاننے کا سارے جیون میں پریاس کرتا ہوں اور اینڈ پہ جا کے مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سمجھ ہی نہیں آسکتا مجھے تو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کون ہے ایسے ہی ہے نا نہیں نہیں آپ کو ہے نا بہت حد تک سمجھ نہ آ جائے گا لیکن پورن روپ سے نہیں آئے گا مطلب آپ ایکسٹریم ڈیول پہ چلے جاؤ گے باقی لوگوں کے کمپیریزن میں آپ جاہل نہیں رہو گے آپ سمارٹ سے بھی بہت زیادہ سمارٹ ہو جاؤ گے سمارٹ میرا پانی تو یہی نکل گیا ہے ابھی سفر شروع بھی نہیں ہوا میرا تو دھوان کال دیا تو یہی تو سناتری بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں پون روپ سے نہیں جانتے تو پیوں بھی ٹھیک ہے پھر آپ کہہ رہو سب کو ریجیٹ کرنا پڑے گا نہیں نہیں ان کی آلی بات ٹھیک ہے ویسے بٹ آپ کو ہے نا ہر چیز کو ریجیٹ کرنا ہے نا تو آپ کو ایک عوستہ آتی ہے جس کو ہم سننے کی عوستہ بھولتے ہیں تو سننے کی عوستہ کو جب آپ experience کرو گے نا اور وہ مطلب ہندوستان جندہ بات کے نارے لگاتے ہیں پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی کچھ نارے لگاتے ہیں لیکن ایک چیڑیا اڑتی نا اوپر آسمان میں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انڈیا میں اڑ رہی ہے کہ پاکستان میں کب اس نے border change کری ہے نا تو دنیا کو اسی نظر یہ سے دیکھنا پڑے گا آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے تو کل سے اس کا مطلب یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ پیوک کر رہا کیسے اس کا پیوک کروں جبکہ آپ خود نہیں کر رہے کرے نا کل پاکستان کے border کو cross کریں اس پنچی کی طرح تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ کے passport میں fire ماریں گے اچھا اسی طریقے سے میں آوں گا تو میرے وہ passport کے مری کے اوپر fire ماریں گے پتہ چل جائے گا کہ پنچی کا کیا ہے اور میرا کیا مجھے ایک بڑی سمسیا ہے اس وقت جو آپ سے جاننی ہے یہ جو جیسے انسانوں نے کنٹری یہ بنایا تو یہ کنسپچولائز کر رہا ہے چیزوں کو ہاں میں اس کو کنسپچولائز کرتا ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ مجھے ایک ایسے سفر پر ایسی یاترہ پر جانے کا آدیش یا آگیا دے رہے ہیں جس یاترہ کا کوئی آنتی نہیں ہے میں تو پھس جاؤں گا گھنچکر بن جاؤں گا اور دوسری بات آپ نے جو کی ایٹرنل بھائی آپ نے کہا کہ آپ کسی چیز کو بھی ریجیکٹ آپ کو سب کو ریجیکٹ کرنا ایسے ہی ہے نا ہاں تو میں آپ کو بھی ریجیکٹ کر سکتا ہوں کی نہیں کر سکتا ایسے ہی ہے آپ کے ایک تو بس پھر اس کا مطلب ہے آپ کنونس نہیں کر پائے مگر آپ سے مجھا بہت آیا بات کر کے بہت بہت دھنیواز ایٹرنل بھائی بڑی یونیک بڑی یونیک آپ کی وچار تھے میں جاننا چاہوں گا کہ کوئی اور سناتنی بھی اس طرح کے وچار رکھتے ہیں یا نہیں مدھ آئے گا میرا بس یہ کہنا ہے کہ سب انسان کی بنائی چیزوں کو ignore کرو میرا یہ ماننا ہے جتنا بھی انسان نے بنائی چیزوں سب ignore کر دیں تو آپ کب توڑ رہے ہیں یا کسی دوسرے کو دے رہے ہیں کیونکہ یہ بھی انسان نے بنایا ہے انٹرنیٹ کب چھوڑ ہو کی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ مرے ہوئے تو نہیں رہ سکتے اگر آپ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے تو بس آپ explore کرو یعنی life کو enjoy کرو سرل بھاشا میں آپ freedom رکھو freedom freedom یعنی کوئی کچھ مانے کوئی کچھ جانتا میری duty کیا ہے میں کو کسی کو یہ نہیں کرنا جو جبر جیسے میں آپ کی پوائنٹ سمجھ گئے ہوں آخری بات یہ کرتا ہے آپ سے آگیا لیں گے سب کو سنو سب کو دیکھو سب کو سمجھو سب کا سممان کرو ایسی ہی ہے نا یہ فریڈم ٹھیک ہے یہ فریڈم ہر انڈیویجول کو نہیں چاہیے نا یہ فریڈم ہر انڈیویجول کو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا میں اگر گائے کٹ کر اس کا بیف تکہ بنا کر کھانا چاہتا یہ فریڈم مجھے ہونی چاہیے نا آپ کے پاس ہے یہ فریڈم نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس یہ فریڈم ہونی چاہیے لیکن اگر کسی اور کے پاس بھی یہ فریڈم ہے کہ وہ آپ کو مار رہا ہے اس کے پاس لئے اس کی ریزننگ ہے ابھی step پہ لے کے چلیں گے اور اس کے بات کریں گے پہلے مجھے ایک انسان کے پاس فل فریڈم ہے گائے کٹنے کی اور وہ گائے کٹتا ہے اور آپ کی وچار کے مطابق ایسا ہو چاہیے 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 بات بات